موسیقی باب اور بیٹے اور القدس کے نام پر آمین میرے عزیز دوستوں میرے بیارے بھائیوں اور بہنوں میں خداون کا خادم ہوتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنا تعریف کرواؤں گا میں خداون کے عظیم پاسٹر ایسکل یکوب کے ساتھ خداون کی خدمت کرتا ہوں اور یو جی اے چرچ کے ساتھ میرا تعلق ہے جن کا ہیڈ آفس آزم بستی گلی نمبر تیرہ میں ہے اور خداون کا میں شکر ازار ہوں کہ آج جناب عزت ماب پاسٹر حرون کھوکر صاحب نے مجھے اپنے اس چیلنگ پر یہ موقع فرام کیا کہ میں خداون کی خدمت کروں آج جس موضوع پہ میں آپ سب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ سب سے بڑی ایک مضبوط بات ہے وہ ہے ایمان اور ایمان کے سہارے ہم انسان اپنی کامیابی کو حاصل کرتا ہے اور جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں کئی ایسے واقعات ہیں جن پر نبی پکمبر نے اپنے ایمان کی مضبوطی سے کامیابیوں کو حاصل کیا اور خداون کو رازی کیا کیونکہ خداون کو رازی کرنا ایک آسان بات نہیں کیونکہ جب خداون نراز ہو جاتا ہے تو اس کو رازی کرنے کے لیے ایک انسان بڑی جود و جہد کرتا ہے جب ہم بائبل میں ایک عظیم حستی جناب حضرت دعوت کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے ایمان پر قائم ہے اور وہ ایمان کی مضبوطی سے فتح کو حاصل کرتا ہے آئیے ہم خداون کے عظیم اور جلالی اور بابرکت کلام مقدس میں دیکھیں پہلا سیموئر اس کا تیس باب اور پہلی آج سے ہم جب کلام مقدس کو دیکھتے ہیں وہاں یہ لکھا ہوا ہے اور ایسا ہوا کہ جب دعوت اس کے لوگ تیسرے دن سلاج میں پہنچیں تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سلاج پر حملہ کر کے سلاج کو مارا اور آگ سے پون دیا اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسید کر لیا انہوں نے کسی کو قطر نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیئے تھے سو جب دعوت اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جل پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیدے اور بیٹیوں کو عصیب کر لیا دب تب دعوت اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی اور دعوت کی دونوں بیویاں یرجیل اور کومل اور نایاب کی بیوی ہلچیل اسیر ہو گئی تھی خداون کے کلام کو جب ہم غور کرتے ہیں تو دعوت جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی اور ملک میں جاتا ہے اور جب وہ اپنے مقصد میں جس ملک میں جاتا ہے وہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا اور جب وہ مقصد پورا کر کے جب واپس آتا ہے تو اپنے شہر کو دیکھتا ہے تو اس کے شہر پر امالیکیوں نے حملہ کیا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ شہر کی اتنی انہوں نے تباہی کی برباد کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جس کو نہ جلایا ہو اور یہاں تک کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کی بیویوں کو اور ان کے بچوں کو ان کی بیٹیوں کو انہیں نے اسیر کر کے اپنے ساتھ لے گئے اب جب دعوت شہر کے ایک بہت بڑا فانک ہے اس جب فانک پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس شہر کی حالت بے خوفناک ہو چکی ہے شہر جل رہا ہے اور دعوت اس نویت کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے کیا کروں لیکن میرے عزیزوں جب دعوت کے بارے میں خدا نے کہا کہ دعوت میری مرضی کے مطابق میرے دل کی مرضی کے مطابق مل چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ دعوت جو تھا وہ اپنے ایمان میں مضبوط تھا اپنی اس طاقت میں مضبوط تھا جو طاقت خدا نے اس کو دی تھی میرے عزیزوں جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم متی رسول کی انجین میں دیکھتے ہیں کہ ایک بارہ سال کی عورت تھی اور اس کو بارہ سال سے بیماری نے جگڑا ہوا تھا اور جب اس نے ساری بیماری میں اپنا پیسہ خرچ کر دیا تو اس کو کہیں شفا نہ ہوئی لیکن اس نے یہ سنا تھا کہ ایک ایسا نجات ہندہ ہے ایسا ایک شافی ہے جو مجھے شفا اس گناہوں سے اس بیماری سے دے سکتا ہے تو میرے عزیزوں جب اس عورت نے اپنا مضبوط ارادہ ایمان کے ساتھ یہ کر لیا کہ میں جب اس شافی کے پاچ جاؤں گی میں شافی کے قدموں میں جھکوں گی میں شافی کے خداون کے قدموں میں گھر جاؤں گی تو خدا مجھے شفا دے گا میرے سارے گناہوں سے مجھے معافی مل جائے گی میرے عزیزوں جب ہم ایمان رکھتے ہیں ایمان میں ہم مضبوط ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں ہر طرح کی فتح دیتا ہے اور اسی طرح جب دعوت نے یہ ایمان رکھا جنہوں نے میرے شہر کو تباہ کیا ہے جنہوں نے میرے لوگوں کو تباہ کیا ہے جنہوں نے میری بیمیوں کو میرے بیٹے بیٹیوں کو اسیل کیا ہے میں ان سے فتح پاؤں گا میرے عزیزوں ہم جب دیکھتے ہیں کہ خداون کا بندہ دعوت جب اس چیز کو دیکھتا ہے سب اس چیز کو پہچانتا ہے کہ میں اب فتح پاؤں گا میرے عزیزوں اب جب ہم دیکھتے ہیں تو جو دعوت کے ساتھی تھے وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے یہاں تک اس کے خلاف ہو گئے کہ اس کو سنسار کرنے پر تلگے کہ ہم تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں ہم تو اس کے ساتھی تھے آج اس نے ہمیں شاید دھوکا دیا ہے کہ ہمیں دوسری جگہ لے گیا ہے دوسرے ملک لے گیا ہے اور پیچھے ہمارے بیٹے بیٹیوں کو انہیں نے مروا دیا ہے لیکن اصل حقیقت کو وہ نہیں جان دیتے کہ شاید یہ ایک ان کی اوپر آزمائش تھی جب آزمائش آتی ہے تو خداون اسی وقت ہمیں بھی آزمائتا ہے کیونکہ خداون کے زندہ کلام میں لکھتا ہے کہ سچائی کو جانو اور سچائی تمہیں ازاد کرے گی ہم جب سچائی پر خداون کے ساتھ جلتے ہیں تو خدا ہمیں ہر طرح سے کامیابی ادا کرتا ہے ایک حوالہ اور ہم دیکھتے ہیں اسی بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ایک نمان کوڑی ہوتا ہے وہ حالانکہ اپنے فوج کا بہت بڑا سپا سرار ہوتا ہے اور لیکن اس میں سب سے بڑی کمی کیا ہوتی ہے وہ کوڑ سے بڑا ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ایمان ایسی کیسے قائم ہوتا ہے جب اس اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس جنگ کو جیتوں گا تو میں خداون کے قدموں میں آوں گا تو میرے عزیزوں جب وہ جنگ سے جیت کے آیا ہے تو واپس اس کے ساتھ ایک بچی بھی آتی ہے اور جب میرے عزیزوں ہم مقصر کہانی یہ ہے کہ جب بچی اپنی ملکہ کے ساتھ کچن میں کام کرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ کاش اگر میرا یہ بادشاہ وہاں ہوتا تو اب کہیں سے وہ شفاہ پا چکا ہوتا تو میرے عزیزوں یہ خبر جب نمان کے پاس پہنچتی ہے تو نمان سوچتا ہے وہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس کے پاس ہم جائے گے تو ہمیں شفاہ مل جاتی تو جب اس نے یہ ارادہ کیا ہے اس نے ایمان کو مضبوط کیا ہے کہ میں نے اب خدا سے شفاہ حاصل کرنی ہے اب میں نے خدا سے رہائی حاصل کرنی ہے میں نے اس بیماری سے شفاہ پانی ہے تو میرے عزیزوں اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور وہ اسی جگہ چلا گیا جہاں اس کو شفاہ لینی تھی میرے عزیزوں ایسے کئی ایسے واقعات ہیں کہ بائبل میں جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان ایک ایسی طاقت ہے جب خدا ودی یسو مسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسی نے کہا ایمان رکھو پر شک نہ کرو ہم جب شک کرتے ہیں تو ہم ایک سمندر کے لہروں کی طرح بن جاتے ہیں جب ہم سمندر کی لہریں ہوا آتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں ہمارا ایسا ایمان نہیں ہونا چاہیے ہم کیونکہ ہمیں خداوند میں جب ہم قائم ہیں تو ہمارے ایمان بھی قائم ہے اور ایمان میں ہم کم کم ایک نئی زندگی حاصل کرتے ہیں اور نئی زندگی کا آغاز جب ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں تو ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب داؤں جو ہیں اس شہر کو دیکھتا ہے تو باہ ہوتے ہوئے اور میرے عزیزوں کہ اس کی کون سی ہستی ایسی مدد کرتی ہے جو اس کو فتح دیتی ہے اب دیکھتے ہیں ایک اور اسی تیس باہ میں دیکھتے ہیں اس نے کہا میں ایک مصری جوان اور امالی کی کا نوکر ہوں اور میرا آقا مجھ کو چھوڑ گیا ہے کیونکہ تین دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا ہم نے کرتینیوں کے جنوب میں اور یہودہ کے ملک میں اور کالب کے جنوب میں لوٹ مار کی اور سلاج کو آگ سے بون دیا اے میرے عزیزوں جب دوت جب وہاں سے نکلتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتا ہے ایمان رکھتا ہے جنہوں نے میرے شہر کو تباہ کیا ہے جنہوں نے میرے شہر کو جلایا ہے جنہوں نے میرے بیمیوں کو میرے لوگوں کو اسیر کر کے لے گیا ہے اب میں ان پر فتح کیسے پاہ تو میرے عزیزوں خدا جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا ہمارے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے خدا ہمارے لیے ہر طرح کے مسیدتوں کے جو پہاڑ ہیں وہ گرا دیتا ہے ہر طرح کے دشمن کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے جو سب سے پہلے ہمارا ایمان خدا یسو پر ہونا چاہیے جب ہمارا ایمان یسو پر ہے تو ہمارے بند دروازے کھل جاتے ہیں ہمارے لیے ہر طرح کی پہاڑ گر جاتے ہیں اور دوت کا ایمان تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے وہ میری ہر مشکل میں مجھے کامیابی عطا کرے گا اور اس کے لیے خدا نے ایک وسیلہ بھانا دیا ایک وسیلہ پیدا کیا اور ایک مصری نوجوان اس کے لیے خدا نے مقرر کیا اور وہ نوجوان اس کی مدد کرتا ہے تب وہ دوت اپنے دشمنوں تک پہنچتا ہے اور وہ پھر فتح حاصل کرتا ہے میرے عزیزوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب خدا منت پانی ایمان رکھتے ہیں تو خدا ہمارے لیے ہر طرح کے بند دروازے کھول دیتا ہے جس طرح اس بارہ سال کی عورت کے لیے خدا نے اس کے ایمان میں ایمزبوطی ڈالی اس کو یہ سوچ دی اس کو یہ ذہن دیا اس کو یہ ارادہ اس نے قائم کیا کہ آج میں خدا منتی سوچی دیکھے کر میں گیروں گی تو شفاہ پاؤں گی آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم بھی جب خدا منت پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمارا ہماری خاطر سلیف پر چڑھا سلیف پر موہا اور آج وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آج اور کل اور عبد تک قائم ہیں ہم خدا منت پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا جو ہمیشہ ہماری مدد افادت کرتا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں میرے عزیزوں آج کا یہ میسید ہم سب کے لیے ہے آجیہ کا یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ ہم جب خدا منت پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا ہمارے لیے بندروازے کھول دیتا ہے ہماری زندگیوں میں ہر طرح کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے ہماری بیماریوں کو ہر طرح سے ہماری زندگیوں سے دور کر دیتا ہے ہمارے بیٹے اور بیٹیوں میں خدا منت اپنے ایمان کو مضبوط کرے تاکہ ہم خدا منت پر قائم اور دائم رہیں آئیے ہم دعا کریں سب مل کر خدا منت کے حضور جکجیں آج کا کلام جو خدا نے ہم سب کو دیا ہے اس کے لئے ہم خدا منت کا شکر ادا کرتے ہیں قدوس میرے بان بزرگ آسمانی باپ میرے بان ازلی اور عبدی خدا تو جو خدا خلوص ہے خدا محبت ہے ہم خدا منت تیرا شکر اور آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے ہیں کہ خدا منت تو نے مجھے اپنے کلام سے بھرا تاکہ تیرے کلام خدا منت تیرے لوگوں تک پچھاؤں اے پا خدا ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں آج کا کلام جن لوگوں نے خدا منت سنا ہے جن لوگوں نے جن کے لوگوں کے کانوں تک یہ پہنچا ہے خدا منت ان کو بڑی برکہ دینا اور ایمان کی مضبوطی عطا کرنا تاکہ خدا منت وہ تیرے کلام کو سن کا ایمان میں مضبوط ہو اور تجھ میں قائم اور دائم رہے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں خدا منت خدا تیرے آگے منت کرتے ہیں پاسٹر حارون کھوکر کو بھی خدا منت جن لوگوں نے خدا منت یہ ایک مشن رکھا اور دل سے ارادہ کیا کہ خدا منت ہم نے تیری منادی کرنی ہے تیرے نام کو امچا کرنا ہے خدا منت تو اپنے بندہ کو اور خدا منت اس ڈارائٹر کو کوئی خدا منت بڑی برکہ دینا اور تیرا شکر اور تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہیں سارا جلال تیرے پاک قدرت والے یسو نام کو دیتے ہیں تیرا میٹھا اور جلالی اور فضا من نام لے کر مامی لیتے ہیں